بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم ایک جو دیمونسٹریشن تھی ہماری اس میں ہم نے پروگرام بنایا کہ جس میں ہم اس سیریل پش پٹن کو پریس کرتے تھے تو ہمیں سیریل پورٹ کے اوپر ایک کنپٹ ویریابل کی ویلیو کو انکریمنٹ ہوتا ہے آج ہم اسی پروگرام کو تھوڑا سا اور موٹیفائی کریں گے اور اس طرح سے کہ جب ہم اس پٹن کو پریس کریں تو یہ ایل ایڈیز ون آفٹر دی ایڈر ہر پش کے اوپر آن ہوتی چلی جائیں اور جب یہ آٹھ ایل ایڈیز آن ہو جائیں نائن پش کے اوپر یہ کنپٹر ریسیٹ ہو جائیں جس لائک دیس جیس اب دیکھیں کہ یہ ہم نے پہلا پش کیا اس کو اپنے کر لیں اور ہم نے پہلا پش کیا تو یہ پہلی ایل ایڈی آن ہو گئی ایک پش کیا دوسری دوسری شوٹی آٹھ چھ سات آٹھ اور نائن پھر بھی سارا سیٹ ہو گئی اور اس میں ہم نے آپ کو جیسے کہ پہلا اگر نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایک بٹن کو پریس کیے رکھیں تو یہ اس کو کاؤنٹ کرتا نہیں چلے جلائے گا مثلا یہ دیکھیں میں نے اس کو کنٹینیسلی پریس کیا ہوا ہے تو یہ کاؤنٹ آگے نہیں جا رہا جب تک کہ میں اس کو ریلیز کر کے دوبارہ پریس نہیں کروں گا سو یہ ریلیز کرنے کے اوپر اس کی بٹن سٹیٹ کو پریسیٹ کر دیتا ہے سو لیٹس لوک ایٹھ پروگرام تو یہ ہمارا ایڈوینیو کا سکیچ آگیا جس میں کہ اس ویزوال ہم نے جو بٹن کی پین ہے اس کو پین نمبر ٹین کی پر دیکلیر کیا ہے اور اگر ہم نے اس کو انٹیجر کانسٹنٹ کی طرف پر دیکلیر کیا جیسا کہ میں نے پرسلی لیکچر میں بتایا تھا کہ کیونکہ اس کی ویلیو کو ہم نے پروگرام کے دران تبدیل نہیں کرنا تو ہم اس کو کانسٹنٹ ڈیکلیر کریں گے لیکن اس کے اندر انٹیجر اس لیے ہم نے بتایا کہ اس نے دو بائٹس دے نہیں ہے ہم اس کو بائٹ بھی کہہ سکتے تھے لیکن اس کو ہم نے دو بائٹس پر دن برکا ہے کہ انٹیجر بنایا اور اس کو کانسٹنٹ ڈیکلیر کیا تاکہ یہ کمپائلر اس کو اپٹیمائز کرسکیں اسی طرح سے یہ LED جو پنز ہیں ان کو بھی ہم نے بجائے اس کے الگ الگ ویڈیابل سے دینے کے ہم نے اس کو ایک ہی عرے میں لے دیا اور اس عرے میں اس کی ویلیوز کو ڈال دیا کہ پھر نمبر 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 یہاں پہ LEDز جڑی ہوئی ہیں تو یہ LED پن آف زیرو جو ویڈیابل ہوگا اس میں ویلیو آجائے گی یہ ون میں آجائے گی اس کے بعد ہم نے گلوبل ویڈیابلز لیے جس میں ایک بٹن سٹیٹ کا ویڈیابل لیا جس کے اندر کے ہم بٹن کو ریڈ کریں گے اور ایک ہم نے ویڈن لیا ہے لاشٹ بٹن سٹیٹ اور اس کی ویلیو کو دیکھنے کے یہ ویلیو لاشٹ بٹن سٹیٹ کے پرس ہوئی ہے تو زیرو ہوگی اور پرس نہیں ہوگا تو یہ ون ہوگی اور یہ ہمارا ایکچل ویڈیابل ہے جس کے اندر پہ کاؤنٹنگ کو اس کے بعد ہمارا سیٹ اپ کا پروگرام آ جاتا ہے تو سیٹ اپ کے پروگرام میں ایس ویڈیویل ہم نے کیونکہ یہ ارین ڈکلیئر دیوئے ہیں تو ہمیں لگ لگ اندیشلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ایک ایس بوک لگا لیا ایس ڈیرو اور ایس ڈیس ڈیٹ ایس ڈیو سے دیکھے سیون تک اور یہاں پہ ہم نے ہر ایک پین کو آوٹپورٹ ڈکلیئر کر دیا اور ساتھ ساتھ ہی ہم ہر پین کو اس کی ویڈیوی کو زیرو بھی کٹتے جا رہے ہیں تاکہ اگر انیشلی اس میں ویڈیوی زیرو یا ویڈیوی ہو تو وہ ویڈیوی میک شور کہ وہ زیرو ہو جائے یہاں ہمیں ایک نیا کونسٹ پر پروتا ہے کہ یہاں پہ یہ انٹیجر ویڈیبل آئی کو فارل روپ کے اندر ڈکلیئر کیا گیا ہم یہاں پہ بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں فارل کے باہر بھی کہ انٹ آئی کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ویڈیبلز کا سکوپ کی بارے میں چھوڑی سی ڈسکیشن ہے کہ جب ہمیں ویڈیبل کو اس کنٹرول سٹرکچر کے اندر ڈکلیئر کیا ہے تو یہ ویڈیبل صرف اس فارل روپ کے لیے بنے گا اور اس فارل روپ سے جب سے ایکزٹ ہوگا یہ ویڈیبل کلیئر ہو جائے گا لہذا اس فنکشن کے دیچ میں اگر ہم باقی کی کام بھی کریں گے تو ہمیں یہ آئی کا ویڈیبل اویڈیبل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صرف اس لوپ کے در ڈکلیئر کیا گیا ہے تو یہ آئی ویڈیبل جو ہے یہ اس لوپ کے لیے پرائیویٹ ہے اس کے بعد ہم نے دوسرا پین موڈ لگایا اور اس میں ہم نے بٹن کی پین کو ایز ان انپوٹ ڈکلیئر کیا جیس لیک جیسے ہم نے پچھلی پروگرام میں کیا تھا اور اس کے بعد ہمارا لوپ کا فنکشن آگیا جو اس کے اندر کے ہمارا مین پروگرام ایکسیکیوٹ ہونا ہے تو اس میں سب سے پہلے آتا ہی ہم نے بٹن کی ویلیو کو ریڈ کیا اور ریڈ کرنے کے بعد بٹن سٹیٹ میں ڈال دیا اور اس کے بعد ہم نے چیک کیا کہ کیا بٹن کی سٹیٹ جو ہے وہ پریس ہوئی ہے یا نہیں اور اگر پریس ہوئی ہے تو کیا پہلے اس سے پہلے وہ ہائی تھی اور پھر اب لو ہوئی ہے یا پہلے سلو تھی پہلے سے ہی دو ہوتی ہے اور پھر بھائی ہوئی ہے اس سٹیٹ میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ بٹن کو پریس ہوکے ریڈیز ہونے کے بعد پریس ہوئی ہے یا پریس آلڑی پریس تھی ہے اور اس لیے ہم نے پھر اگر ہمیں بٹن پریس ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں کاؤنٹر میں ایک ویلیو انکریمنٹ کر لیں گے کاؤنٹر میں انکریمنٹ کرنے کے بعد اب ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا کاؤنٹر کی ویلیو آٹھ سے کم ہے اگر آٹھ سے کم ہے تو اس کا نظر یہ ہے کہ ہم اس میں ہم نے اس لیو میں ان ویڈ پنز کو ہائی کرنا ہے تو ہم زیرو سے لے کے آئی تک ساری پنز کو اس کو جہاں تک کہ کاؤنٹر یہ ایپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ آئی کی ویلیو ہم وہاں تک لے کے جا رہے ہیں جہاں تک پریس کاؤنٹ کی ویلیو ہے ہم وہاں تک لے کے جا رہے ہیں ہم اس کو ساری ایپورٹنٹ سے دیکھ لیں گے تو ہم یہاں پر یہ چیک کر دیں گے کہ کیا اگر کاؤنٹ ناؤں تک پہنچ چکا ہے تو پھر اس کے مددر ہم ساری اکساروں کو کلیر کر دینا ہے ہم ساری اکساری ویلیوز کو کلیر کر دیں گے اور آپ کی ساری ایلوٹیز آف ہو جائیں گے اور اگر یہ سارا سلوک دوبارہ ریپیٹ ہوگا تو لاسٹ بٹن سٹیٹ کے اندر بٹن کی سٹیٹ کے اندر واپس کے فیڈ کر دی جائے گی تاکہ میں پتہ جائے کہ ہم اس بٹن کو پریس کو بلیز کر چکے گے تو اس کو ہم نے کمپائل کیا ایکسپورڈ کمپائل بانگری اور اپنے اس کے بیچ میں ہم نے اسی کو ہی لوڈ کیا ہوا ہم یہاں پہ جا کے یہ ہم نے ہیکس فائل کو لوڈ کرتی ہے اور اب ہم جب اس کو ایکسی کیوٹ کریں گے تو یہ ساری زیرو ہے فرسٹ پریس آف بٹن کے اوپر یہ پہلا بٹن ہو گیا یہ دوسری آن ہوگی اور اگر ہم بٹن کو پریس کیا رکھیں گے تو کوئی فرق نہیں کھڑے گا لیکن جیسے ہی ہم اس کو اگلیز کر کے دوبارہ پریس کریں گے تو اگلی آلیڈی آن ہوگی اور جب ہم آٹھ ہی تفاہ کر چکے تو نائنھ ٹائم ہوں کریں گے تو یہ ساری زیرو ہو گئے اور ٹھونٹر دوبارہ سے شروع ہو گئے تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھائی ہوں گی کچھ نئی باتیں پتہ چلی ہوں گی اور ایز این اگزیمپل اگر آپ چاہیں تو اب اس کو کود موڈیفائی کریں کہ ہم ایک پٹن کو اور لگائیں اور اس کو پریس کریں تو ایلیڈیز پلس ہوتی جائیں اور اس کو پریس کریں تو ایلیڈیز مائنس ہوتی جائیں یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ موسیقی